دارے کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ معذور بچوں کے لیے کوئی ایسی ایک جگہ بنانا جہاں پہ ان کا علاج اور ان کی جو ٹریننگ مختلف قسم کی جو اسپیشل ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ان کو میسر آسکیں جب انٹر لائن کو میں نے اسٹیبلش کرنے کا پلان بنایا تو اس وقت میں میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں انٹر لائن کبھی بناوں گا یا کبھی ادارے کو اس طرح سے بنا پاؤں گا لیکن جب میں واپس آیا تو میں نے مختلف قسم کے اداروں کے وزٹ کیے یہاں پہ دارو سکون سے لے کے اور بھی دوسرے ادارے تھے تو میں وہاں پہ جاتا تھا یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ میں ان بچوں کی کس شکل میں ان کی ہلپ کر سکوں گا کس انداز میں میں ان کے کام آسکوں گا تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا ان کو میوزک سکھاتا تھا گانے بجاتا تھا ان کے ساتھ خوب کھیلتا تھا کوٹتا تھا ان کو گراؤنڈ لے جاتا تھا ان کو سکھاتا تھا اسی طرح ہمارے پاس نائنٹی نائن کے اندر اسپورٹس کے حوالے سے ہماری ایک انٹرنیشنل اچیومنٹ ہے جس میں نائنٹی نائن میں نورتھ کیرولینہ امریکہ کے اندر ہمارے ایک بچے محمد خالد نے یہ چار ایونٹ اس نے کھیلے اور چاروں ایونٹ میں اس نے یکے بعد دیگرے چار گول میڈل مارے تو چار گول میڈل ایک ایسا ریکارڈ ہے جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اس کو وہاں پر امریکہ کے اندر ہیرو آف دی ورلڈ کا ریکارڈ میں لگ کہ آج سے میری زندگی کا مقصد آگ کو بجھانا ہے مازوری جیسی زندگی سے لوگوں کو بچانا ہے سب سے پہلے تو میں نے اس ادارے میں آ کر اپنی آواز کھوئی وہ اس لیے کہ ان کی تربیت اس طرح کرنا پڑتی ہے دیکھیں کہ ہم نورمل بچوں کو پالتے ہیں تو ان کو ہم آسانی سے ہر بات سکا سکتے ہیں ان کے لیے میں ایک بات کو سکانا سمجھانا بہت بڑی ہے کہ میرے شعور اتنی محنت کرتے ہیں اس ادارے کے لیے اور ایک وہ وقت آئے گا جب ان کے نام کو بھی لوگ پہچانیں گے اس ادارے کو پہچانیں گے اور ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گی جس طرح ایدی ہے چھیپا ہے سب اس نام کو پہچانتے ہیں اسی طرح ہمارے ادارے کا بھی ایک نام ہوگا اور ہمارے ادارے بھی ترقی کرے گا بس مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے چھبیس سال میں جو بھی کام کیا ہے اور اس کو آئیم کراچی والوں نے ہم سے یہ کانٹیک کیا ہمارے پاس آئے اور اس کام کو ہمارے انہوں نے چھانبین کی پوچھا ہم سے کہ کام میں آپ کو کیا دشواریاں ہیں اور کیسے آپ اس کام کو چلا رہے ہیں تو جب کوئی ہم سے یہ بات پوچھتا ہے تو اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس کام کو سراہے اور دیکھے کہ ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ لوگوں تک یہ میسج پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس ادارے کو جو ضرورت ہے ان سپیشل بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حصہ لیے اور ان کی آگے جو اور جو ڈیسیبلڈ بچے جو بھی ہمارے ادارے میں ویٹنگ لسٹ پہ ہیں نئی آ پاتے ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ بجڈ ہے جس میں ہم ان بچوں کو یہاں پہ تربیت دیتے ہیں تعلیم بھی دیتے ہیں تربیت بھی دیتے ہیں سپورٹس بھی کراتے ہیں ان کے مختلف ایکٹیوٹیز بھی کراتے ہیں جس میں ہمیں اشرت ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں مختلف قسم کی ضروریات ہمیشہ رہتی ہیں کہ ہم ان ضروریات کو کس طرح سے پورا کریں گے تو یہ بات لوگوں تک وہ ہماری پہنچا رہے ہیں اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے موسیقی